بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم نے پچھلی دو تین ویڈیو میں بار بار اس وقت کا تذکرہ کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں چائنہ اور بھارت کے درمیان یہ جو سیس فائر کا معاہدہ ہے جس کے تحت دونوں ایک دوسرے پر فائرنگ نہیں کرتے ہم دیکھتے ہیں کہ بارڈر پر کشیدگی ہونے کے باوجود فوجی دھکے دیتے ہیں دھپڑوں کے ساتھ اور مختلف غرابوکی کے ذریعے وہ لڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیچھے تکیرنے کے لیے تعداد بڑی میٹر کرتی ہے اور اس تعداد کو دیکھتے ہوئے بھارت پریشان تھا کہ چائنہ نے زیادہ تعداد بڑھا دیا اور کانٹر کرنے کے لیے بھارت نے بھی اپنے فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کیا تھا دونوں کی جو مومنٹ کی فوٹیجز ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی تو اب یہ ہے کہ فائنلی جو جس بات کا اظہار ہم یہ کر رہے تھے کہ اس بارڈر پر کسی بھی وقت وہ سیز فائر معیدہ جو پا چائنہ اور بھارت کے درمیان واجپائی حکومت کے دور میں ہوا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور ہوا یہ ہے کہ گالوان بادی میں چائنہ کی وہ علاقے جن کو بھارت سے آزاد کروا کہ چائنہ نے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا ان کو واپس لینے کے لیے گزشتہ رات جو ہے وہ بھارتی جو آرمی ہے اس نے مومنٹ کی تھی اور کرنل اپنے ساتھیوں کی ساتھ جو ہے وہ اس علاقے کی طرف آگے بڑھ رہا تھا اور ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ ان علاقوں کو واپس لے لیں کیونکہ یہاں پر اب تک کی جو سچویشن رہی ہے وہ یہی تھی کہ جو جس جگہ پہ کھڑا ہو جاتا تھا وہی اس کا قبضہ تھا لیکن حالات اب یکثر مختلف ہو گئے ہیں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سرحد ہے اسے LOC کہتے تھے اور LOC کا مطلب یہ تھا کہ اس پر دونوں ہی ملک جو ہیں وہ متفق تھے کہ یہاں پر جو ہے وہ LOC ہے اور یہ پاکستان کی سرحد ہے یہاں تک بھارت ہے دوسری طرف LOC کی یہ سچویشن تھی کہ LOC پہ ایک طرف چائنہ اور دوسری طرف بھارت تھا لیکن درمیان میں کچھ ایسا علاقہ تھا جس کو بھارت بھی کلیم کرتا تھا اور چائنہ بھی کلیم کرتا تھا اور اس پر اکثر ان کی جھڑپیں ہوا کرتی تھیں اور اب گالوان وادی میں چائنیز فورسز نے آگے بڑھ کر ان علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور اب لائن اف ایکچل کنٹرول پر بھی سیز فائر ختم ہو چکا ہے اور دونوں جانب سے اب گولیاں چل رہی ہیں بھارت بھی یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کی طرف سے بھی فائرنگ کے نتیجے میں گیارہ چائنیز فوجی زخمی ہوئے ہیں البتہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ کرنل سمیت تین جو بھارتی فوجی ہیں وہ مارے گئے ہیں اب سچویشن یہ ہے کہ اس زلط کے بعد اب ہو یہ رہا ہے کہ بھارت کو انتہائی اپنی عوام و میڈیا اور وہاں کے جو تجزیہ نگار ہے ان کی طرف سے سک ٹائم ٹاف ٹائم مل رہا ہے اور آپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے مل رہا ہے کشمیر کی سابقہ وزیرعالہ محبوبہ مفتی کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیا ہوا چائنہ نے بھارت کی اس گھس کر مارنے کی جو جارہانہ آسکری پالسی تھی کیا چائنہ نے اس پالسی کو ہائی جیک کر لیا ہے یہ یوں سمجھیں کہ اس خاتون کا بھارت کے موپر تھپڑ تھا جو ہمیشہ بھارت کی کٹ پتلی رہی ہے ہمیشہ بھارت کے ساتھ مل کر مقبوضہ کشمیر میں اپنی حکومت میں مختلف انداز میں سرگرم رہی ہیں اور وہاں پر حکمرانی بھی کر چکی ہیں یہ دو تین خاندان ہیں جو بھارت کے ساتھ مل کر ہمیشہ سے انٹی پاکستان اور کشمیریوں کے مخالف وہاں پر حکومتیں بناتے رہے ہیں جبکہ کشمیری ان تمام انتخابات کا بڑے پیمانے پر بائیک آٹ بھی کرتے رہے ہیں تو اب سچویشن یہ ہے کہ ان پر بھی اس قدر دباؤ بڑھ چکا ہے کہ کشمیر کی سابقہ وزیراعلا محبوبہ مفتی بھارت کو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی وہ گھس کر مارنے کی جو پالیسی تھی اس پالیسی کا کیا بنا وہ آئی جائے کو چکی ہے ابھی میں مختلف جو یوٹیوبرز ہیں ان کی ویڈیوز اور انڈین میڈیا کی ویڈیوز کو دیکھ رہا تھا اور ان کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ گالوان وادی جو ہے وہ بلندی کے اعتبار سے سیاہ چین سے نیچے ہے ہم اگر چاہیں گے تو پتھر ماریں گے تو گالوان وادی پر گرے گا اور ان کو نقصان پہنچے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا چائنا کو لیکن سچویشن یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے اور جتنے ہمارے عسکری ذرائع ہیں ان سے جب یہ بات ہوتی ہے جو فوجی افسران ہیں ان سے ہی جب بات ہوتی ہے تو یہ تاثر برتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ چائنا نے مومنٹ اس وقت کر لی ہو جبکہ اس کو یہ پتا ہو کہ سیاہ چین اور کالدل کی جو چوٹیاں ہیں وہ بھارت کے قبضے میں ہیں تو خدشہ اور امکان اور یوں سمجھنے کے خوشخبری یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ کارگل اور سیاہ چین کی جو چوٹیاں ہیں ان چوٹیوں پر پاکستان ہوگا بلکل سرپرائز ملے گا جیسے گالوان وادی میں سکم کے اندر اور دیگر علاقوں میں نیپال کی طرف سے بھی بھارت کو جو سرپرائز مل رہے ہیں یہ آنے والے دنوں میں سرپرائز ہوگا جب چائنا جب بھارت سیاہ چین اور دیگر علاقوں میں جائے گا تو اس کو وہاں پر بھی سیاہ چین اور کارگل کے علاقوں میں بھی کوئی سرپرائز مل سکتا ہے اور چائنا کی طرف سے یوں اس طرح سے ان علاقوں میں اپنی مومنٹ کو بڑھانا اور اپنی جو اسکری سرگرمیاں ہیں ان کو بڑھانا بھی اس وقت کی طرف دلیل دیتا ہے کہ سیاہ چین اور کارگل کے جو پہاڑ ہیں اس وقت پاکستان کے قبضے میں ہیں اور وہاں پر اس وقت انڈیا کا عمل دخل نہیں ہے یہ کوئی خبر نہیں ہے یہ میرا تجزیہ ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے باہرحال میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت بھارت کو آنے والے دنوں میں ان علاقوں سے ایک سرپرائز بھی ملے گا دوسری طرف کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ ایمنسٹری انٹرنیشنل کی طرف سے ایک رپورٹ جاری کی گئے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہیں اس میں رکھی گئی تھی جن میں سے دو سو کو تو بچا بھی لیا گیا ہے جبکہ باقیوں کے ساتھ انتہائی زلطمیز سلوک کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے دوسری طرف کشمیر کے اندر شوپیا کے علاقے زلہ شوپیا میں بھی محاذ گرم ہے اور وہاں پر سرچ اپریشن کے نام پر بھارتی فوج نے تین کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے یہی نہیں ہے بلکہ دوہزار اٹھارہ میں بھی ایمنیسٹری انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق اجتماعی قبروں کی جو ہے وہ نشانات ملے تھے ہزاروں کی تعداد میں کشمیر کے اندر جو ہے وہ اجتماعی لوگوں کو دفنایا گیا تھا وہ لوگ جن کو مختلف اپریشنز کے نام پر مختلف جو ہے وہ حالات میں اٹھایا گیا تھا اور ان کو بلاخر جو ہے وہ گمنام انداز سے ان کو شہید کرنے کے بعد وہاں پر اجتماعی طور پر دفنا دیئے گیا تھا جس کو بعد میں ایمنیسٹری انٹرنیشنل نے جس کا انکشاف کیا تھا تو یہ حالات بھارت کے لئے انتہائی کشیدہ ہو رہے ہیں دوسری طرف نپال کی جو صورتحال ہے وہ ہم آپ سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ نپال نے بھی اپنے سرحد کو آگے بڑھا دیا ہے اور کالا پانی اور ان علاقوں تک لے جا چکا ہے جن کو بھارت کلیم کرتا ہے ان علاقوں کا بھارت سے چلے جانا بھی بھارت کے لئے مشکل کا سبب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے بھارت اپنے سیاہ طببت کی طرف بڑھتا ہے اور طببت میں جا کر وہاں پر ان کی جو مذہبی عبادت کے لئے مخصوص مقام ہے اس مقام پر بہت سے بھارتی جایا کرتے تھے تو بظاہر ان علاقوں کو بھارت اس لیے رکھنا چاہتا تھا لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس علاقے میں بیٹھ کر بھارت نہ صرف نپال چائنا بلکہ یوں سمجھے کہ سیاہ چین کے علاقوں کو بھی جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے تو سیاہ چین سی پیک کے علاقوں کو بھی دیکھ سکتا ہے تو سیاہ چین کی بھی اگر ہم بات کریں تو سیاہ چین پر اگر بھارتی فوج جو ہے وہ قبضہ برقرار رکھتی ہے تو ایک طرف گالوان اور دیگر علاقے ہیں جو بلندی کے اعتبار سے سیاہ چین سے نیچے ہیں جبکہ دوسری طرف اسی بلندی پر بیٹھ کر گلگت پلتستان اور سی پیک کے علاقوں پر بھی بھارت نظر رکھ سکتا ہے تو وہ چائنا جس نے بھارت کو اکیلا کرنے کی کے لیے بنگلہ دیش بھوٹان نیپال اور بحرہ ہند میں اتنی بڑے پیمانے پر مومنٹ کی ہے اپنے فوجی بیری بیڑوں کی تو کس طرح ممکن ہے کہ وہ سیاہ چین جس پر پاکستان کا قبضہ تھا اور 1984 میں بھارت نے وہ قبضہ پاکستان سے لے لیا تھا اب وہ کیسے ممکن تھا کہ اتنی بڑی پیشرفت سے پہلے چائنا سیاہ چین کا کچھ نہ کر لیتا اور یہ سب کچھ ہو جاتا تو یہانے والے دنوں میں بھارت کے لیے ایک بڑا سرپائز مجھے امید ہے کہ ہوگا اور یہ میں آج نہیں بات کر رہا ایک مہینے سے میں مسلسل پانچ مہینے سے یہ لڈاگ والا ایشو ہوا ہے اور اس سے لے کر اب تک میری جتنی ویڈیوز ہیں ان ساری ویڈیوز میں میں بار بار اس بات کا تذکرہ کرتا رہا ہوں تو یہ صرف تھوڑت حال ہے بھارت کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں کشمیر کی تحریک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی روز کی طرف بڑھ رہی ہے دوسری طرف پنجاب کے اندر بھی چھے جون کو بقاعدہ ان کے تمام جتنے بھی مذہبی رہنما ہیں ان کی طرف سے آزادی کی بات کیال دی گئی ہے تو یہ آنے والے دن جو ہیں وہ بھارت کے لیے مشکل ہوں گے اور وہ جو گھس کر مارا کرتے تھے اب لیکن حقیقت اس کے بلکل برقس ہوتی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو پیش قدمیاں میرے گمان کے مطابق ہو چکی ہیں ان کے اوپر سے پردہ کب اٹھتا ہے اور یہ سرپرائز بھارت کو کب ملتا ہے اور اس کے رد عمل میں پاکستان کے بھارت کیا کرتا ہے یہ انتہائی سنگین صورتحال ہے بھارت کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی تنہائیوں اپنی محفلوں اور اپنی دعوں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا اللہ حافظ